مارننگ وید فرا تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو کہ ریالیٹی کیا ہے اسلامباد میں ڈرائیو کرتے ہوئے نا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں پر ڈرائیونگ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کتنے لاپرواں ہیں یا کتنے ان کو جسے کہنا چاہیے نا بے خوف و خطر ہیں پیشے دنوں مجھے ایکسپیرینس ہوا ڈرائیو کرنے کا اور جانا پڑا سرگودہ کی طرف بھئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ رات کے وقت وہ ڈرائیونگ جو ہے اس سے زیادہ ہوریفائنگ ایکسپیرینس شاید کوئی ہو نہیں سکتا ہر موٹر سائیکل جو ہے اس کے پیچھے والی لائٹ نہیں تھی اور وہ بغیر لائٹ کے اس جسے آپ مین جیٹی کے روڈ کہہ لیں آلموس ایک مین روڈ جو موٹر وے سے لنک کر رہی ہے سرگودہ کو اس روڈ کے اوپر ڈرائیو کر رہے تھے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا ایک ایسی روڈ کے اوپر جس کے اوپر سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہے اور روڈ بھی بمپی ہے کہ آگے آپ کے اچانک کوئی ایسا موٹر سائیکل آجے گا جس پہ دو یا تین یا چار لوگ بیٹھے میں ہیں جس کی کے لائٹ بھی نہیں ہے سو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے اور یہ معاملہ صرف موٹر سائیکل کے ساتھ نہیں بڑی بڑی جو ٹرولیاں ہیں جو کہ بھری مہی تھی گنے سے اور اگر وہ جانا روڈ اگر اتنی سی تھی نا تو اس روڈ پہ اتنے پہ اس کا پھیلاؤ تھا جو کہ آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ایک گاڑی کسی بھی گاڑی کی ویٹھ اتنی ہو سکتی ہے کیونکہ جو آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایسی روڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں جو اندھیری ہے تو آپ بہت ساری چیزیں اندازے پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ٹرک جو ہے اس کا سائز اتنا ہوگا تو یہ لین جو ہے اسی ٹرک کے لئے کافی ہے you cannot imagine کہ ایک گاڑی جو ہے نا وہ اتنے سائز کیا جائے گی جس کا پھیلاؤ اتنا ہے اور آپ اس میں کہاں جائیں گے جبکہ روڈ بھی اتنی ہے سو یہ میں نے چیزیں دیکھی اور میں نے دیکھا کہ people are okay with this یعنی اس کے بارے میں اگر آپ حورن دے یا آپ انہیں کہیں کہ کیا کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کچھ غلط بات کر دی یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے اس میں تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ کیا ہو گیا ہے کوئی کچھ بھی تو نہیں ہوا سو یہ جو ایک رویہ ہے جہاں پر ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے نمبر ایک جب ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو ہم نے دوسرے کی جان کی یا اس کے زندگی کی پرواہ کیا کرنی ہے سو یہ جو انسانی جان کی value and respect ہے نا مجھے اس ڈرائیو میں بہت زیادہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ہاں اس کی بہت کمی ہے کہ ہمیں جس چیز کی حرمت سب سے زیادہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا وہ صرف ڈاکٹر کے لئے تھوڑی ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس وقت آپریشن کر کے سرجری کر کے جو ہے وہ بچا لینا ہے تو ہاسپٹل کے اوپر ہی صرف یہ آئے مبارکہ جو ہے یہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے انسانی جان کو respect کرنا ہے value کرنا ہے وہ بہت قیمتی ہے وہ شخص بڑا قیمتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لئے کتنا قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے وہ کتنا جو ہے اس کے نزدیک ہے ہم کسی کے ساتھ ظلم نہ کر جائیں زیادتی نہ کر جائیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے ایسی کہ جس کی جو وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے کسی کو ایسی چوٹ لگ جائے کہ وہ معذور ہو جائے سو میری آپ سب سے درخواست ہیں کہ اگر آپ تیرسٹیل چینل ہے اور ہمیں بہت ساری ایسی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے جو کہ ملک کے دور دراز علاقے ہیں تو میری آپ سے بہت زیادہ درخواست ہے کہ کتنے ایک پیسے لگتے ہیں کہ آپ اپنی موٹر سائیکل کی بیک لائٹ جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں اور اگر بلکل ہی پیسے نہیں ہیں تو کیا آپ کی جان سے زیادہ ہے پیسہ آپ ریفلیکٹر کو ایک دو لے کے لگا لیں اپنی سائیکل کے اوپر ریفلیکٹر لگائیں ٹوالیز کے اوپر ریفلیکٹر لگائیں اپنی گاڑیوں کے اوپر بھی پیچھے ریفلیکٹر لگائیں بیک لائٹس کے علاوہ چیک کریں ان چیزوں کو کہ یہ چیزیں جب آپ مین روڈز پر جا رہے ہیں یہ کام کر رہی ہیں یہ نہیں کر رہی ہیں پھر ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ جی رات کو موٹر سائیکل کو ہٹ کر دیا کسی نے اس کی وجوہات جہیں بعض اوقات یہ غفلت اور یہ لاپروہیاں یہ کتاہیاں ہوتی ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کسوج ہے وہ صرف گاڑی والے کا ہوگا یہ کسوج ہے یہ صرف دوسرے ڈرائیور کا ہوگا ہماری اپنی جو لاپروہی ہے جب ہم روڈ پر ہیں اور ذمہ داری غیر ذمہ داری ہے یہ بہت زیادہ بڑے نقصان کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے سو پلیز نہ صرف اپنی جان کا خیال کریں بلکہ اور بہت سارے لوگ جو کہ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں ان سب کی جان کے لیے بھی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھیں اور ہم لیں گے ایک بریک بریک کے بعد ہوگی آپ سے ملکات یہ باتیں نہیں انگی شو میں اور بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کریں گے موسیقی